اکسادی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے کھا جاتی ہے خوش آمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے ہماری گلتی ہیں بتانے والا ہمارے احساب فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی گور رکھو تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں تمہارے اندر جو کتانیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں 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 میری اصلاح ہو رہی ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے کمال تعریف کی وہ اس کا خیال تھا کہ ریزلٹ بڑا شاندار آئے گا بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی ہے شرفیوں کی کمال ریزلٹ آئے گا حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نہ بات تو فرمانے لے کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا کس طرح کی باتیں کر دیا ایک بندہ اور آیا اور اس نے آکے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں فاروق کے عظم آپ ہی ہیں تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے تیرے باپ سے بھی افضل تھے اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہیں اور میرے باپ سے بھی افضل ہیں یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے یہاں ہر شئے حضم نہیں ہو جاتی فوری طور پر لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَقُّوا أَنفُسَكُمْ وَعَلَمُوا بِمَنِتَّكَا اپنے مو سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پریزگار کون ہے